شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے آج کافی عرصے بعد آپ سے مراقعات ہو رہی ہے اور سب سے پہلے میں پاکستانی قوم کا شکریہ دا کرتا ہوں جن کی دعاؤں سے یہ ممکن ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب جو بیمار ہیں وہ علاج کے لیے باہر گئے ہیں اور جہاں پر میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں وہاں پر تمام بیمار لوگوں کے لیے جو ہسپتالوں میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ آج اللہ عطا فرمائے اور آج قریباً لگ وقت چودہ ماہ ہو گئے ہیں اگر آپ میری پہلی دن کی ویڈیو نکلوائیں جب میں کالی پٹی باندھ کر یہاں پر حلف لینے آیا تھا اس وقت میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر یہ حکومت جس طرح بھی بنی ہے ہم اتجازن یہاں پر حلف لینے آیا ہے بطور میمبر صوبائی اسیمیلی اگر یہ مسلم لیگ نون کی پرفارمنس کا پچیس فیصد بھی پرفارمنس کر جائیں تو میں ان کو شاباش دوں گا لیکن آج ٹھیک چودہ ماہ بعد میں کوئی جوتسی نہیں ہوں نہ مجھے خواب آیا تھا ٹھیک چودہ ماہ بعد تے کے مزدور ملوں کارخانوں میں کام کرنے والے نوکری پیشہ ڈیلی ویجز پہ یہاں پر پھل سبزیاں بیچنے والے نوکری پیشہ طبقہ سفید پوش طبقہ وائٹ کالر ورکرز بلو کالر ورکرز انڈسٹلسٹ میڈیا اور پروپٹی ڈیولپرز تاجر برادری آج سب معیشت کا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس روزگار نہیں ہے ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے اور دوائیاں جو ہیں سبزیاں پھل اشیاء خرد و نوش ان چودہ ماہ میں ان کی چھے گناہ قیمت بڑھ گئی ہے اور ابھی تک وہی کنٹینر کی سیاست وہی جھوٹ بولنا اس حکومت کا وطیرہ بنا ہوا ہے اور میں آج ایک سیاسی تالیورم کے حصیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ سب پاکستانیوں کو یہ تشویش ہے کہ اگر یہ حکومت کے لچھن یہی رہے تو شاید ہم ایکنومیکلی پولٹیکلی ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف گامزن ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے روز دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سیاست بعد میں ہے اللہ اس ملک کی خیر کرے اور اللہ تعالیٰ جس معاشی گرداب میں ہم فس گئے ہیں جس طرح کی انٹرنیشنل آئیسولیشن کا ہم شکار ہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی تدبیر کرے کہ ہم سب مل جل کر کوئی پاکستان کے بچاؤ کی تدبیر حاصل کر سکیں اور ان سے جو توقعات لوگوں نے وبستہ کی تھی جو جھوٹ کے سبز باغ انہوں نے دکھائے تھے وہ آج بجلی کی صورت میں گیس کے بلوں کی صورت میں نوکری پیشہ طبقہ کے اوپر مہنگائی کی صورت میں بجلی بن کر گر گئے ہیں اور لوگ اس جھوٹ جو پی ٹی آئی نے جس کی بنیاد رکھی آج اس کے بوجھ تلے دب کے دفن ہو گئے ہیں تو ہر پاکستانی آج تشویش کا اظہار کر رہا ہے اور مجھے نہیں معلوم لیکن ہر چیز کا ایک منطقی انجام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے اور آج آپ اپنے سامنے حکومتی بینچوں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی ہے بڑی پریشانی ہے روز یہاں پر میٹنگز لی جاتی ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا مہنگائی اور بڑھتی ہے ٹماتر جو ہے وہی ان سے سمالانی جاتا ہے اور اتنے باخبر لوگ ہیں کہ ٹماتر کا ریٹ جو ہے پوچھا جاتا ہے تو پتہ نہیں کون سے دنیا بستے ہیں غریبوں سے پوچھیں کہ ٹماتر سبزی دالوں چینی کا ریٹ کیا ہے اس لیے سیاست تو بعد میں ہوتی رہے گی لیکن اگر ان نالائکوں کا ہم نے صد باب نہ کیا تو کہیں نہ کہیں ملک کو ناقابل طرافی نقصان ہو سکتا ہے جس کی جس کے اثار مجھے نظر آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم سب مل کر جو ریبر کمیٹی ہے آل پارٹیز کانفرنس ہے مل کر انشاءاللہ اس کا کوئی معاشی اور سیاسی حل نکالیں گے میہ صاحب میہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پنجاب کے اندر بہت ترقی ہوئی پچھلے پانچ سال کو اگر دیکھا جائے تو ابھی تک جو ہے حکومت کی جانی سے پنجاب حکومت کی اگر بات کی جائے عثمان بزار صاحب کی قیادت میں ایک اینک بھی نہیں لگائی کیا کہیں گے اس پر ترقی سے مجھے یاد آیا کہ ابھی انہوں نے اپنا موٹر وے کا افتتا کیا ہے اور وہ سیپیک کا منصوبہ ہے مجھے یاد ہے کہ پی ٹی آئی گنمنٹ جو ہے اس کی مخالفت کرتی تھی اور آج وہیں پر سٹیج سجا کر محمد نواز شریف کی حکومت کا منصوبے کا افتتا بھی کرتے ہیں گالیاں بھی نکالتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ اگر ایکنومک ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے تو وہ سیپیک کے ہاتھوں ہو سکتا ہے تو میں اس پر صرف یہ کہوں گا کہ کیا یہ کھولا تضاد نہیں ہے پاکستانی قوم سب سمجھتی ہے پاکستانی قوم نے وہ سال بھی دیکھا جب ڈینگی نے اٹیک کیا تھا صبح شبانہ روز محنت کی گلی گلی کوچے کوچے ہم نے اپنا لوگوں کو اویرنس دی سپری کیا دور ڈینگی کے راج ہے کتنے ہی لوگ لکمہ اجل بن گئے ڈینگی کے ہاتھوں اور ابھی بھی ڈینگی کنٹرول نہیں ہو رہا اس سے آپ اندازہ لگائیں اس حکومت کی بے حیثی جہاں پر مہنگائی مو چڑھاتی اور پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آج ربیو لول کا مہینہ ہے ریاست مدینہ کی بار بار بات کرتے ہیں کیا ریاست مدینہ میں غریب بھوکا مرتا تھا کیا ریاست مدینہ میں آپ نجائز تجاوزات کے نام پر غریب کی جھومپڑی گراتے ہیں اور ایسی ریاست مدینہ ہے کہ بنی گالا کے نجائز تجاوزات آج غربت کی بے بسی کا مزاک اڑاتے ہیں یہ ریاست مدینہ ہے ریاست مدینہ یہ ہے کہ آج کرپ لوگ آپ کے آس پاس دندراتیں پھرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا آپ نے تمام آپوزیشن کے لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا اس کے بعد بھی پرفارمنس زیرو ہے نیگٹیو ہے پرفارمنس تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ان کے فریب کا جھوٹ کا جو جادو تھا وہ آج زمین بوس ہو گیا ہے اور یہ جو جھوٹ کا ٹینڈانک ہے اس کو اب زمین بوس ہوتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگنی انشاءاللہ ہے کہ اس وقت دو باتوں میں کومنٹ رہے ہیں ایک تو پرائم نیسٹر اور چیف جسٹس کے درمیان نیا نواز شریف کی بیرون ملک ربانگی کو لے کر ایک ٹاگ آف وار کلک ہو رہی ہے پرائم نیسٹر کا یہ کہنا ہے کہ پرسپشن کر رہی ہے کہ عدلیہ انصاف نہیں جائے رہی ہے چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ ہمارا معاملہ ہی تھا یہ گورمنٹ نے کلیر کرتا تھا ایک تو اس پر کومنٹ کیجئے گا دوسرا آپ نے اللہ کے بعد اللہ اسے دعا کری جا رہے حالانکہ اللہ کے بعد اس کو اپوزیشن بھی ہے جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام پر ناقابل سلافی ہو گئی ہے تو اپوزیشن اپنا ڈیو رول کونی ادا کر رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے اپنا آئینی رول ادا کیا ہے اور اپوزیشن لوگوں کی آواز میں آواز ملا رہی ہے اور اپوزیشن کا آئینی کردار ہے ایسی او اپوزیشن نے میرے بھائی پہلے دن کہا تھا کہ مسا کے معیشت کرو معیشت کی پر توجہ دو وہاں دوسری طرف سے گالیاں آئی تھی اگر کوئی آدمی اس بات پر بجد ہے کہ میں نہ مانوں میں اکلے کل ہوں اور میں جو کل چیف جسے صاحب نے کہا میں اس پر کومنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ مقافات عمل ہے میرے بھائی جب آپ اتنا جھوٹ بولیں گے اصل جو معیشت اس پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر انسان کہتا ہے کہ میں اپنا ملبا جو ہے وہ دوسروں پر ڈالوں تو دوسروں پر اداروں پر ملبا ڈالنے سے آپ کی جو ذمہ داری ہے اس سے بریضما نہیں ہو سکتے آج جو یہ پی ٹی آئی کی آج ایکنومک فرنٹ پر بلکل چاروں شانے یہ چت ہو گئی ہے اپنے جو وعدے تھے عوام سے وہ کہاں گئے وہ ایک کروڑ نوکیوں کا وعدہ کہاں گیا وہ پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ آج لوگ بے گھر ہو رہے ہیں پچھلے سال دس لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے اور آنے والے جو سرویز ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سال بھی دس لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے اس کا جواب کون دے گا کس سے لے یہ جواب تو پھر جب تمام تر کوششیں انسان کی دھری کی دھری رہ جائیں اور کوئی سننے کو تیار نہ ہو سمجھنے کو تیار نہ ہو تو پھر اللہ سے دعا کی جاتی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو راستہ نکالے گا مجردہ چیف جسس نے پنامہ کیس میں آپ کے تایا جان کو سیسیلیل مافیا قرار دیتے ہوئے نااہل کر دیا تھا ان کا وہ میں آپ کی جواب کا آپ کی بات کا جواب دوں گا کہ اب اللہ کا فیصلہ آنے والا تھوڑا انظار کریں بہت شکریہ